راول پنڈی عمران خان کے استقبار اور حقیقی ازادی مارچ کے تیاریاں مکمل مری روڈ پر چار مقامات پر استقبالیاں کیمپ قائم کیے جائیں گے ہفتے کے روز عمران خان کا کنٹینرز پر مریڈ چور پہنچنے کا مزید تفصیلات جانتے ہیں راول پنڈی سے فہد بشیر سے جی بکل اس شکت میں موجود ہوں راول پنڈی میں آپ کو فتا چلوں کہ جو لاغ مارچ ہے جس کو حقیقی ازادی کے نام سے منصوب کیا گیا ہے راول پنڈی کی جانب رواد ہوا ہے راول پنڈی میں بھی تیاریاں آخری مرائل میں داخل ہو چکی ہیں راول پنڈی کے چار مقامات پر استقبالیاں کیمپ لگایا جائے گا بات کی جائے مریڈ چوک لیاقت باغ ریمانہ باغ شمسہ باغ کے قریب عمران خان جو سابق زرازم چیئرمنٹ پاکستان تریکی انصاف ان کا استقبال کیا جائے گا اور جو اقبال پارک ہے جو وہاں پہ جو خواتین کے لیے رائش کا انتظام کیا جائے گا اور جو ٹیکسلا سے جو پی ٹی آئی کے کھلاڑی آئیں گے ہفتے والے دن دو بجے کے قریب ایک وقت مقرر کیا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کھلاڑی ہے وہ عمران خان سے جو ہے جو کافلے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آگے وفاقی دعاوں کو میں اسلام آباد کا رکھ کریں گے اور ابھی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز بھی جو ہے پنجاب ہاؤس راول پنڈی میں ڈوپی سپیکر پنجاب اسمبلی واسقی عباسی آمیر محمود کیانی کی جانب سے جو ہے ایک اجلاسی ملکت کیا گیا اور ارپنڈی سابق زیادہ عمران خان کے استقبال کے حوالے سے جو ہے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس کا جائزہ لیا گیا مختلف جو سیاسی قیدین ہیں ان کی جانب سے کچھ روز قبل جو ہے اعتجاج کا بھی سلطہ جاری رہا مختلف جو پوائنٹ سے ان کو بند کر دیا گیا تھا بات کیجئے شمسہ باب میں فیاضر حسن چوان پیر ادائی میں راجہ محمد بشارت جو کہ سبائی وزیر ہیں موٹروے کے قریب جو ہے غلام سرور خان جو کہ سابق وہ فاقی وزیر ہیں اور انہیں ٹیکشلہ کی بات کی جائے وہاں پہ ظلفی بخاری نے روڈز بلوک کیے گئے تھے اب یہاں پہ جو پی ٹی آئی کا جو کافل ہے وہ لالا موسا پہنچ چکے ہیں چند روز بعد جب وہ رالپنڈی پہنچے گا جس کی قیادت عمران خان صاحب خود کریں گے